السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیار کھاریس ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ایسے ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں تو آج کا بلاہ کرتے ہیں جی شروع تو ویڈیو کافی دلچسپ ہوگی تو ابھی جو ہے نا میں بھالپور سے واپس آیا ہوں تو پیچھلے تقریبا جمعے والے دن میں گیا تھا تو آج سنڈے ہے تو آج میں گھر رہے ہوں واپس تو ہریہ جو ہے نا بہت مسکر رہی تھی ہریہ کے میرے کہہ رہی ہے کہ ہریہ جو ہے نا آپ کو بہت مسکر رہی تھی وہ رات کو جو ہے نا میرے ساتھ کھیلتی ہے نا تو رات وہ ڈونڈ رہی تھی کہ اب وہ کہاں گے تو ابھی ہم آپ کو ہریہ سے ملواتے ہیں تو آپ سے ایک ایمپورٹن بات شیئر کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ابھی میں یہاں پر کھیتوں میں آیا ہوں اپنی گندم کو دیکھنے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ موسم کافی دلچاسپ اور سبردست ہے دھوپ نکلاتی ہے آج تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں دھوپ بلکل صبح صبح ہی نکلاتی ہے اور موسم کافی پیار ہے رات کو تصردی ہوتی ہے لیکن دن کو موسم بہت ہی اچھا لگتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہرہ برے کھیت ہیں یہاں کافی پیارا لگ رہا ہے یہ گاؤں ابھی ٹیم تقریباً چار کا ہے تو کچھ مہمان بھی ہمارے گھر آ جائے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور جو ہم نے آپ سے بات شیئر کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے ہماری لازمی سننی ہے اور ہمیں مشورہ بھی دے ما ہے کہ ہم کیا کریں تو ابھی چلتے ہیں گھر سورج شامنے ہیں تو یہ گندم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری گندم ہے تو اس میں ابھی ہم نے ڈی اے پی جو ہوتی ہے نا خاد وہ تو ڈی ہے لیکن جوریہ ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈالا تو اس سال مزے ہو گئے ہیں کیونکہ نہر آ گئی تھی تو اتنا خرچہ نہیں ہوا گندم پہ تو ابھی سپری بھی ان کو کرنی ہے گندم کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسگر بھائی ہیں اور یہ جو ہے نا میرے کزن اور بھائی کے ساتھ جو ہے نا یہ گندم دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ گئے ہیں تو ایک چینل کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں ہے تو اسے بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کے چینل کا ضرور وزٹ کرنا ہے کیونکہ پہلے اس کا چینل ایک تھا تو اب وہ پتہ نہیں کیسے سسپینڈ ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیسے حیک ہو گیا ہے کوئی پتہ نہیں چلا تو اس چینل کا آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے اور اس کے چینل کی سپورٹ ضرور کرنی ہے اسلام علیکم اسگر بھائی کیا حال ہے کیا حال ہے اور سکندر بھائی کیسے ہو ٹھیک تھا آپ سنیں کیسے ہے گندم بہترین زبردست میرا تو دل خوش ہو گیا گندم دیکھ کے آپ کی یہ کون سی کھاٹ ڈالی تھی آپ نے ابھی صرف ڈی اے پی دی ہے ڈی اے پی دی ہے یار کمال ہے ڈی اے پی فاسفورا سے اتنی گندم بڑی ہو گئی ہے ابھی دینی ہے نا یوری ابھی ایک پانی بھی فری لگیا ابھی نہر آگئی تھی اچھا ایک بات سنیں سکندر بھائی آپ نے پوٹاش کا تجربہ کیا ہے پوٹاش پوٹاشم سلفیٹ جو ہوتی ہے سلفر جمع پوٹاش جو ہوتی ہے ابھی تک نہیں ڈالی تو اس کو پوٹاش لازمی دینی ہے آپ نے تقریباً گوب کی حالت میں جب گندم آج ہے تو اس کو پوٹاش دینی ہے اس سے آپ کا جو گندم کا دانہ ہوتا ہے وہ اس میں بھرائی پوری ہوتی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا اچھا تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے جب بھی آپ کوئی بھی فصل ہو چاہے کپاس کی ہو گندم کی ہو تو پوٹاش اس کے لیے لازمی ہے بوران بھی آپ نہیں ڈالتے ہوں گے میرے خیال میں نہیں نہیں تقریباً دو ہم تو اس فیرف یوریا اور ڈی اے پی یا نیٹرو فاس یہی تو وجہ ہے اوست کام آتی ہے یہ چیزیں آپ کو نوٹس کرنی ہوگی یہ بوران ہو گیا زنک ہو گئی پوٹاش ہو گئی ان چیزوں سے جو پودے کی پرورش جڑوں کی یا ایسے ہومیوکیسیڈ ہو گیا امینویسیڈ ہو گیا تو ان چیزوں سے جو ہے نا پودے کی جڑیں جو ہیں وہ بھرپورتری کیسے نکلتی ہیں اس سے تنہ پاور فل ہوتا ہے کوئی بھی فصل ہو وہ جھاڑ بھی فل بناتی ہیں اور ان کا جو فروٹنگ کا نظام ہوتا ہے چاہے وہ ٹنڈا کپاس کا ہو چاہے گندم کی وہ جس کام سٹی بولتے ہیں اس میں دانوں کی بھرائی فل ہوتی ہے کپاس کا ٹنڈا جو بڑے سیز میں ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کسان کو نوٹ کرنا ہوگی اس کے بغیر کسان وہی کہتے ہیں نا پڑا لکھا کسان آج کل جو ہے وہ کامیاب ہے پہلے والے دور چلے گئے جو پہلے لوگ ایسے جو ہے نا بیج کو زمین میں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں برکت ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ تو برکت ڈالے گا لیکن اب چینج ہو گیا ہے آہ تو سینسی دور آ گیا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تو آپ کیسے ہیں پاس ٹھیک تھا اور کھانا فغیرہ کھا لیا آہ کھانا تو کھا لیا میں نے آج بڑی اوٹنگ کی آپ کا علاقہ دیکھا بہت مزا آیا آج ابھی جانا ہے گھر نہیں ابھی تو گھر جانا ہے تقریباً پانچ بجنے والے ہیں کال چلے گھر میں ابھی نکل رہا ہوں گھر کال چلے جا نہیں آج لازمی جانا ہے یار گھر اچھا چلے پھر گھر چلے چلو چلتے ہیں گھر چلے زہیب ادھر رکو زہیب کا یہ دانت کی درگی ہے زہیب کا دانت ہے زہیب دانت کی درگی ہے ادھر آنا ادھر بات تو سن یہ ساتھویں سال میں داخل ہو گیا ہے میرا بیٹا اس کے پورے سنین کے دانت دکھانا چاہیے تمہارے دانت اس کے تو پورے نکلے ہوئے یہ تو تقریباً آٹھ سال میں جا رہا ہے میرا خیال میں ساتھ سال کا ہے ساتھ سال کا ہے لکڑیاں کٹی کار رہی ہو لوہ کس کے لئے یہ تمہیں مارنے کے لئے ہے سب نے کھانا کھا لیا تو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو ابھی کھانا شروع کرتے ہیں اور جو بات ہے وہ آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جانا اپنے چینل کا نام جانا چینز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم اپنے چینل کا کیا نام رکھیں آپ نے کومنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم اپنے چینل کا اپنے بتانا ہے بھی چینل کا نیم تو کیونکہ یہ اپنا کافی لوگوں نے کہا ہمیں آپ میں سے بہن بھئیوں نے کہا آپ جانا چینل کا نیم چینج کریں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے مشرا کیا جائے تو کھانا بھی شن کرتے ہیں اسلام علیکم پیارے ویواز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب سے تاریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل اکرم سے میں بھی بھی کھٹی ہوں تو ویواز مہاری آپ سے رکیسٹ ہے کہ آپ کی کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ چینل کا نام چینج کر لیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم چینل کا نام چینج کریں تو آپ بتائیں ہم چینل کا کیا نام اور پوری فیملی کے ساتھ بھی ہو کیونکہ ہم سارے فیملی کٹھے آتے ہیں تو ویڈیوز بناتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں میں بھی ہوتی ہوں اور ہوریا کے ابو بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے بتانا ہے کہ ہم کیا نام رکھیں ایسا نام ہو جہاں ہم ہمارے فیملی سے تلق ہو ان کا جس کے آپ کو بتا ہے دو دن سے بھالپور میں تو آج ہم ساتھ ہی ہیں اسگر بھائی میں اور بھائی شکیل وہ آگے گئے ہیں رشتہ داروں کو ملنے کے لئے تو اسگر بھائی جناب ان کا ویڈ کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ کی کوئی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے ٹھوڑی بیمار ہو گئی ہیں بخار آگیا تھا تو اس لئے ہم جناب سب واپس آگئے مجھے لانگ نہیں رہا ہی سب بخار لیکن ہے صحیح بخار ہے تو میں آج کہہ رہی ہوں پہلے کہتی آپ سے مجھے لانگیں تو ابھی جو ہے نا سب نے صانع کھایا ہے تو ابھی ہم ابھی ہم پی رہے ہیں چاہے تو یہ پیتی ہیں چاہے یہ ساکر ہوئے بلکل جب میں پیوں گا تو کیا میرے بچے نہیں پیئے کہ چاہے تو تو میں زیادہ ہی پیتا ہے سکندر بھائی کے پاس جب بھی میں آتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی مزاق ضرور میرے ساتھ کرتے ہیں نہیں مزاق اب چاہے کے اوپر بھی مزاق نہیں چاہے کے اوپر مزاق نہیں آپ نے سب دل سے پوچھ تو کتنے پیانے لے لگے پیتا ہے میں تقریبا سچی بات بتاؤں گا پانچ پیانے پیتا ہوں میں پانچ پیانے پیانے پیتا ہوں میں نہیں پانچ پیانے یہ میری ایوریج ہے صبح نماز کے بعد دس بجے پھر تین بجے پھر شام کو تقریبا چار بار یا کبھی کبھار پانچ بار ہو جاتی ہے یہ پندرہ والی بیٹی ہے حقیقت کہہ رہا ہوں بھا پندرہ چائے پندرہ چائے کم بز کم اور میں دو چائے والا ہوں میں دو چائے بھی دو گھنے پی اس لئے یہ موٹا ہو گیا ہے اگر چائے زیادہ پیے گا تو یہ بھی نارمال ہو جائے گا کیونکہ جو چائے ہے یہ چربی کو پگھلا دیتی ہے تو دوستو آپ کو یہ بتانا لازمی ہے صبح نیار موں ایک پیالا تیز پتی چائے پینے سے انسان نارمال ہو جاتا ہے ہم نہیں کہیں کہ آپ ہی اس کی حقمت پر چلیں وہ آپ کی عمر بھی ہے آپ تجربہ کر سکتے ہیں نہیں وہ آپ کی عمر بھی ہے کام کو ہمیں کا کہہ رہا ہے کہ آپ ہی جو جاں پیدوہ ہی نے ہمیں بشترہ خصائی نہیں دیا تھا آپ پیئیں نہ پیئیں مکسہ یہ نہیں ہے کہ پورا ڈبائی اڈیل دیں نہیں نارمال مقدار میں جیسے آدھا چمچ اگر چائے میں ڈالا جاتا ہے تو ایک چمچ ڈال دیں تقریباً تین کپ بن جائیں گے بہترین ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کا ویلاغ آپ ساتھ بین بیئیوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اور لائک آپ بہت ہی کم کرتے ہیں ہماری جو دو دن پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی 45000 ویڈیو پہ ویڈیو پہ لائک آئے ہیں صرف 21 آپ انتظرنے والے ہیں تقریباً دس ہزار ہونے چاہیے اگر آپ نے لائک کرنا لائک نہیں کیے ویڈیو پہ تو آپ کے نوکر لگے رہے ہیں یہ بات تو ہے ان کی مرضی لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں اتنی سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ بڑے دل کے مالک ہیں میں جب ہی ان کے پاس آیا ہوں تو پلیز آپ نے ان کی بات کا نوٹس کرنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ نے لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو پوری باج کرنی ہے کیونکہ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا جناب بینیفٹ سکندر بھئی کو جائے گا انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ کا آپ سب کی پیار کا بہت پر شکریہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاگ میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ